السلام علیکم ویلکم ٹو سالیٹیوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی ہاں میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے سات دنوں میں میں کوئی ویڈیو نہیں منا سکا ایکشلی میں کافی بیزی تھا اور مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی سلائب بات سے فرق نہیں بڑھتا کہ میں بیزی تھا یا نہیں چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں انگرو اینیبل ٹریننگ پروگرام کے بارے میں جس کے اندر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں میرے ساتھ رہیے گا کس کے اندر کون کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام کیسا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا انگرو گریجویٹ ٹریننگ پروگرام جو کہ ہے جو کہ انگرو کوپریشن کی جو انڈسٹری ہے جس کے جو ابھی جنہوں نے گریجویٹ کر لیاں اس کے اندر کتے ہیں انگروگ کی یونیورسٹی پر کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پرشلی گریجویٹ کیا ہے جchu ابھی ابھی گریجویٹیویٹ ٹمرائی اس سال کے طور پر سبتمبر کے اندر اکتوبر میں نومبر میں مطلب کہ دوہزار بیس کے اندر اور اس کے اندر اس سے اگر پہلے کی ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ فریشلی گریجویٹ یہ انگرو کا پرگرام ہے وہ دوہزار اکیس کے لوگوں کے لئے ہے تو اس میں کون لوگ اس میں اندر کے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو بھی آپ کے لئے سرپرائز ہے آگے سرپرائز آپ کو بتانے والا ہوں خیر ابھی میں آپ کو اگرانوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگوانگ ہے اور اس کا کام کیمیکل سٹوریج انڈسٹریز کے اندر بھی ہے پاکستان کے اندر جو مین ایشیوز ہیں جو پریسنگ ایشیوز جو یہ ایشیوز ہیں مطلب کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کس کے اندر ٹریننگ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں وہ یہی فیوریزز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ پچ پن سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو یہ پروبلم ہیں ان کو سالک کرنے کوشش کر رہا ہے اور اس ٹائم پہنٹیس ہزار سے زیادہ میمبر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں انگرو کوپریشن کے اندر میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ انگرو کوپریشن کیا ہے اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ اسے ہوسٹ جو کر رہے ہیں اس کو پہلے بات آ چکا اور یہ انگرو کوپریشن اس کو ہوسٹ کر رہی ہے اس کے انٹرنشپ کا جو نام ہے وہ انگرو اینیور گریجویٹ ٹریننگ پروگرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اپلائی کریں گے طریقہ جو ہے وہ آن لائن ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں مل جائے گا اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے اور انشاءاللہ ضرور ملے گا کیونکہ اکثر مجھے کمنٹ میں سیکشن میں ملتا ہے کہ آپ ہمیں پلیز اپلائی کرنے کا طریقہ ہی بتا دیا کریں جی ہاں میں نے یہ بالکل پوری نیت کی بھی ہے کہ میں آپ کو اس کے اندر اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کے اندر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ تائیس اپریل دو ہزار اکیس ہے جی ہاں بہت ٹائم پڑھا ہے میرے خواہد تو ابھی دو مہینے پڑھے پورے اس کے اندر اب اس کے اندر کون ایلیجی پل ہے جو آپ کے لئے سرپائز تھا فائنلی تو اس کے اندر اپلائی کرنے کا جو اس کے اندر اپلائی کرنے والے لوگ ہیں وہ انجینئرز ہیں جو ابھی فریشلی گریجوئیٹ انجینئرز ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے کہ صرف کمیوٹر سائنس اور آئیٹی والے انجینئرز اپلائی نہیں کر سکتے ہیں باقی سارے کر سکتے ہیں جیسا کہ الیکٹریکل انجینئرز، میکینیکل انجینئرز اس کے بعد انسٹرومنٹل انڈ الیکٹریکل انجینئرز اور کیمیکل انجینئرز، پاور اور ٹیلی کمیونکیشن انجینئرز، سیویل انجینئرز سارے اپلائی کر سکتے ہیں صرف کمیوٹر پہلے بتا چکے ہیں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کسی پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یا صرف کے پی پی کے کے نہیں سارے پاکستانی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر تو ایک سوال کا جواب ہو گیا پھر آگیا اب آگے کیا ہے آگے یہ ہے انجینرنگ گریجویٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو سوری بیٹا دوہزار اکیس والے مطلب کہ جو ابھی سبتمبر دوہزار بیس سے سٹارٹ ہو کے مارچ دوہزار اکیس یا اپریل دوہزار اکیس تک جو اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر اکسٹوڈنس اپلائی نہیں کر سکتے ہیں سوری اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اب وہ کلیر کٹ باتتانے والی بات ہیں کچھ ہی چھپانے والی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں ریوز آدھائیں گے میں وہاں چھپا لوں گا اور پھر آئے کہیں گے سر ہمارا تو اپلائی نہیں ہو رہا تو ایسا کچھ نہیں ہے مینمم جو سی جی پی ہے وہ تین ہونا لازمی ہے اس سے زیادہ 2.9 والے آپ پیشہ کمنٹ سیکشن مجھ سے آئے گوچھے میں پھر بھی آپ کو بتا ہوں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں یہ ان کی اپنی سیٹ کی ہوئی ہیں پاکی ان کی کمپنیز کون کون سی ہے ان کی انگرو پولیمر اور کیمیکل ان کی کمپنیز کے چار نام ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اگلی ویڈیو بتا دوں گا جب اس میں آپ کو بتا ہوں کہ اس میں اپلائی کریں گے تلکہ کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کیا کام ہے اس کا انگرو پرٹیلائزر اور وہ پاک اور انگرو انفراشیر یہ ان کی چار کمپنیز ہیں انگرو کی مین جس میں اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے موسٹ انٹرسٹنگ کوسٹن اور سب سے زیادہ جو ملکہ جس چیز کے لئے ہم موسٹلی ویڈیو دیکھتے ہیں تو باقی بیٹا میرے کوشش تھی کہ میں آپ کے پہلے ان سوالات کا جوابات دے دوں اس ویڈیو کے اندر جو اکثر موسٹل جاتے ہیں اگر آپ مثال کے طور میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اپلائی کرنے پر پھر موسٹل سوال اس طرح سے بجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں میں پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیو جو بناوں وہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دوں دوسری ویڈیو بناوں اس کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اپلائی کرنے کی طری فائنلی آپ سن لیں کہ ریجسٹریشن پہلے اپنے کروانے ہوں میں بتاؤں دوں گا کیسے کروانے ہوں اس کے بعد آپ کی آن لائن ٹیسٹنگ ہوگی دیکھیں ابھی مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ آن لائن ٹیسٹ کے اندر کیا آئے گا میں انشاءاللہ سرچ ضرور کروں گا اس کے بعد اس کا ہوگا ڈیجیٹل انٹرویو پہلا ڈیجیٹل انٹرویو ٹو اور تیسری بات ہے جو پانچ نوار پہ ہے آفرز تو آپ کو آفرز ملیں گی باقی میں نے پری پرانے ویڈیوز کے اندر کافی سائی ٹیسٹنگ کی ویڈیو ٹائپ ٹائپ ہی ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ نے جنرل میٹھ جنرل سائنس اور باقی ویڈیوز آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی آئی سیکشن کے اندر کیسے آپ نے کرنی ہے تو ٹیسٹنگ کے لئے بکس آپ کے پاس ہے آپ کا ایٹی ایس کی بکس آپ سے ایویلیبل ہے آپ کو بہت ہی ایزی لنگ مل جاتی ہے آپ کو آن لائن ٹیسٹ بھی مل جاتے رہتے ہیں اس کے لئے پرانے پ پر لکھیں پاس ٹیپر آف اینگرو تو آپ کو مل جائیں گے باقی میں بھی کوشش کروں گا اور آپ کمنٹ سیکشن میں اسے پوچھ سکتے ہیں لازمی پوچھ سکتے ہیں میں نے آپ کو کچھ سوالات کے جواب بات دی ہیں اب اس حوال آپ کے ذمات میں ہوں گے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتانے کوشش کروں گا کہ آپ نے اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے تب تک کے لئے میں اجازت آتا ہوں اپنا خی اللہ حافظ